اسلام علیکم آج ہم فوتو شاپ کے ایک نئے فیچر کو لیکن اس کے ایک اپلیکیشن کو ہم دیکھیں گے میرے ایک دوست کو یہی پیٹرن چاہیے یہ ایک فلایر ہے ایک پوسٹ ہے کچھ بھی کہلے آپ اس کو اس کو سیم یہی پیٹرن چاہیے یہی سب کچھ یہ بٹنز اگر اسی جگہ پہ ہوں یہ چیزیں سب کچھ ایسے ہی ہو یہ جو کلر سکیم سب کچھ ایسا ہو صرف ٹیکسٹ ڈرائب کرنا ہے یہاں سے بھی اور سب کچھ یہ لاؤگو وغیرہ سب کچھ صرف یہ بینر وغیرہ سب کچھ ہو یہ جو شیپس ہیں یہ شیپس ہو یہ بٹنز ہو اور تو اس کی کرنے کا ایک طریقہ جو کہ فوتو شاپ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ بہت سیمپل ہے فوتو شاپ کے ساتھ ہم یہی کام بہت سی ٹولز کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ سکھاتا ہو یہاں پہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف کلرز کو ریپلیس کریں گے مطلب کہ ہم یہ والا کلر جو ہے بیک گراؤنڈ کا یہ والا کلر یہ لیں گے اور ان کو پینٹ کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں پہ ییلو لیں گے یہاں پہ آف وائٹ یہاں پہ ریڈ اور یہ چیزیں جو ہے اورنج وغیرہ سب کچھ ایسے کریں گے تو اس کے لئے سب سے امپورٹن ٹول جو کہ فوتو شاپ کا جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ٹولز ہیں سیلیکشن ٹولز ٹھیک ہے ریکٹینگولر مارکی ٹول لیسر ٹول اور مجھک پین ٹول یہ ہی ٹولز بہت امپورٹنٹ سب سے زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو سب سے پہلے ہم اسے سیلیکشن کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو زوم کرتے ہیں زوم کرنا بھی بہت آسان ہے آپ آلٹ پریس کر کے اپنے ماؤس ویل کو گھومائیں گے تو وہ زوم ان اور زوم آٹ ہوگا تو یہ سے میں بھی اسی کر رہا ہوں آلٹ پلس ماؤس ویل تو یہاں پہ ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ سیلیکٹ ہو گیا اچھا اب ہم چاہتے ہیں ہم ایک اور سیلیکشن کریں تو ہم کیووڑ کے پر شیفٹ تبائیں گے جیسے ہم شیفٹ تباتے ہیں اس کرسل کے ساتھ ایک پلس آجاتا ہے اس کو بھی آئٹ کرے گا سیلیکشن میں تو ہم یہ کر لیتے ہیں اوپر کیوں چل کے آئے رہا ہے اوف کیا ہو کہ اسے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے ہم نے شیفٹ کو نہیں چھوڑا ابھی تک کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیلیکٹ کرنا ہے ابھی تک یہ بھی سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم صرف آف وائٹ جو کلر ہیں اس میں ہی ڈیل کر رہے ہیں پھر شیفٹ دبایا اور اس کو سیلیکٹ کیا پھر شیفٹ دبایا اور اس کو سیلیکٹ کر لیا یہاں تک اس کا ٹیکشٹ ہے سارا ٹھیک ہے اس کو کیا اور اس سارا ابھی یہ سب پر سیلیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو اگر آپ ازیوم کریں کہ یہ ایک وال ہے ٹھیک ہے اور اس وال کے پر کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ریموف کیسے کریں گے وہی کلر لے کے جو وال کا کلر ہے آپ اس کے اوپر پھر سے ایک کوٹ لگا دیں گے پرش کے ساتھ ایسے کریں گے نا تو اسیم فوٹو شاپ بھی یہ ہوتا ہے جو ریلائف پہ ہوتا ہے آپ سمجھو کہ آپ وہی چیزیں یہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ لے گے برش ٹول ٹھیک ہے تو یہ برش ٹول آپ کا اس کا سائز اب چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کا سائز میں اتحیر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمیں وال کا کلر لینا ہے تو وہ کہاں سے لیں گے تو وہ لیں گے ہم کلر پکر ٹولز کے ساتھ وہ یہ ہے یہ والا ٹول اسے ہم کہہ کہتے ہیں آئیڈراپر ٹول یا ہم سمپلی کلر پکر ٹول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہم نے یہ لیا اور ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا اب دیکھیں کہ یہاں پہ وہی کلر چوز ہو چکا ہے تو پھر ہم برش لیتے ہیں کیبول کے پر بھی دبائے گے تو برش آ جائے گا اب دیکھیں جا تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں سارا پینٹ کر دیا ہم نے اس کے اوپر ہے اسکیوز می تو جو آف وائٹ ایڈیا تھا وہ ہم نے ایسی کر لیا دیکھیں کلین ہو گیا تھوڑا سا یہاں پہ ایک یہ جگہ اس کو بھی ہم نے صاف کر دیا تو یہ دیکھیں یہ سارا ریمو ہو گیا تو اب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم صاف صفائی کرتے ہیں ریٹ کی اس نے کہا تھا کہ اسے پیٹرنس چاہیے تو ہم ہی اس چیز کو یہ شیپ اس کو یہ رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی سیلیکٹ کیا اور یہ سیلیکٹ ہو گیا پھر ہم نے آئل ڈروپر کیا ریڈ چوز ہو گیا پھر ہم نے برش ٹول اٹھایا یہ دیکھیں سب کچھ صاف سیم پیٹرن ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے سیلیکٹ ٹول یہ سیلیکٹ کیا ہم نے اور برش لیا آف ڈیڈی ریڈ نہیں کر رہا تھا پھر ساری آئی ڈروپر ییلو چوز ہو گیا پھر برش لیا پھر وہ ہی کر دیا دیکھیں کتنا سیمپل ہے یہ اکے اب یہاں تھوڑا سا شیڈو ہے لیکن اس کم ٹھیک کر لیں گے بعد میں چلے اب وائٹ کی باری آگئی اب ہم وائٹ کو لیں گے وائٹ سیلیکٹ ہو گیا پھر آئی ڈروپر اس کو وائٹ سیلیکٹ کیا ہم نے اور پھر اس کو پینٹ کر دیا برش کے ساتھ اب ییلو کی باری اچھا یہ چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جسٹ ایک اگزیمپل ہے مطلب کہ یہ یہی فائل میں آگئی تھی اور میں نے آپ کو یہ آپ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو تو آپ نے کبھی بھی کسی گورنمنٹ کی چیزوں کو بلکہ لائک یہ ایچ سی کی ہے تو آپ ایوائٹ کیجئے ان کی چیزوں کو اٹھانی جسٹ ایک ٹیٹوریل آپ کے لئے یہ ہو گیا یہ بھی صاف ہو گیا اچھا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بچتے لیں کہ اس کو ہم کر لیں گے بات پہ یہ ہو گیا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا فارٹ نظر آگیا دیکھیں یہاں پہ وہ جو ایک لائٹ پڑھ رہی ہے اس کے اوپر وہ یہاں پہ نہیں آ رہی تو اس کو ہم فکس کر لیں گے بات پہ وہ میں آپ کو بتا ہوں کیسے کرنے آپ کو فکس کرنے ان چیزوں کو لائٹنگز کو تھوڑا ٹیکنیکل ہوگا لیکن مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تک تو کام ہو گیا ہمارا اب بچ گئے یہ بٹنز اور یہ چیز ہیں تو چلے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں اگر ہم اس ٹول کو پورا یوز کر لیں تو یہ وہ پاسیبل ہے کہ ہم اس پیٹرن کو یہ جو پولیگونل سیلیکشن ٹول ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم کسی بھی ریکٹینگل ٹائپ کی شیپ کو ہم ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سیلیکشن ہو بھی اس کی تو ہم اس کو یہ والا کلر دیتے ہیں یہ بھی صاف ہو گیا چلے اب اس کو کرتے ہیں اس کو منولی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایسے اور اس کو ہم کلر دیں گے یہ والا یہ میٹ کلر ہے یہ بھی ہو گیا آپ دیکھیں یہی چیزیں یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بادو کر کے دکھاؤں گا پہلے ہم بٹوز کو صاف کر لیتے ہیں اکی یہ رہے ہیں اس کو بھی ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ والا کلر پرہپس اگر ہم ایسا کر لیں ان سب کو پہلے ہم سیلیکٹ کر لیں ایک ساتھ پھر ہم ان کو ایک ساتھ ہی پینٹ کریں گے ایک ساتھ ہی پینٹ کر لیتے ہیں ہو گیا اب دیکھیں ڈاکیمنٹ کلیئر ہو گیا اب آپ یہاں پہ اپنا کچھ بھی ٹیکس ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ٹیک ہے تو ڈیزائن جو تھا ایک ہمارا ایک ہمارا کچھ بھی ٹیکس ڈال سکتے ہیں جو فارمیٹ تھا ایک پوسٹر کا ایک فلائر کا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب آپ یہاں پہ کچھ بھی ٹال کے اب کچھ بھی ٹال سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے لاؤگو لگائیں اپنے ادارے کا نام کچھ بھی ٹیک ہے یہ فرنٹ پینٹر ہے اس کے اوپر جس پہ آپ کا مین میسیج ہوگا جو آپ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس کو فکس کرتے ہیں اس چیز کو ٹیک ہے تو اس کیلئی ہمیں میں کہتا ہوں کہ پہلے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچ ٹول ہے اس پیچ ٹول کے ذریعے کو کر لے گی تو کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا وہی سارا کلر دیکھیں ابھی کافی کیا یہ تو پر افیکٹ ہو گیا دیکھیں بلکہ سیم وہی فلو کے ساتھ وہ لائٹ آ رہی ہے اب اس پر کچھ بھی اور نہیں نظر آ رہا تو پیچ ٹول ایک بہت میجیکل ٹول ہے فوٹو شاپ پہ تو سیم کام ہم یہاں پہ کریں گے لیکن یہاں تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا کیونکہ لیکن ٹائے کرتے ہیں ایک بار ہم صحیح ہے کسی ہاں تک ٹھیک ہو رہا ہے تو اسی پروسسس کو ہم ریپیٹ کریں گے بار بار جب تک کہ وہ ہمیں پرفیکٹ ریزارٹ نہ مل جائے جو ہم چاہ رہے تھے پیچ ٹول مزہ نہیں آ رہا یہاں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس پورے کو ایسا ہی بنا دیں بجبوری کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یا تو ہم اس کو پھر سے بنائیں تو فیلال ہم اس کو پھر سے نہیں بنائیں ہم صرف ہم اس ہی کوئی فیل کر دیتے ہیں تو ہم اب سمپلی یہ کریں پینٹ پکٹ ٹول لے ٹھیک ہے یہ سیلیکٹڈ ہے تو اب اس پہ یہاں پہ ایک یہ دیکھئے مسئلہ ہی ہلو گئے اس کا تو یہ بٹن اگر ایسے بھی رہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا یہاں کلک کیجئے یہاں پہ کیجئے اور یہاں پہ آل موسٹ آل موسٹ ڈانڈ ہو گیا اب دیکھیں پرفیکٹ ہو گیا ہمارا یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں یہاں پہ پینٹ ٹول کا سوال کرنا باقی ہے پینٹ ٹول لیجئے اس کو آرام سے سیلیکٹ کریں یہاں پہ ایسے اور اب دیکھیں وہ جو ایک کافی حد تک ایمبروو ہو گیا ہے اس کو پھر کرتے ایک بار یہ سیلیکشن موسٹ جو موسٹ 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 روز موسٹ پیشٹل کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کلرز اور پیٹرنز کو ایسے مرچ کریں کہ وہ ویجوالی ہمیں ایک چیز لگے ہیں اب یہ سمجھے کہ ایک ماسٹر مرچر ہے اب دیکھیں تھوڑی سی کچھ کلکس کے اوپر یہ چیز غائب ہوگی ہے جو ایک شارپ سی لائن تھی تو ڈیفرنٹ کلر سے وہ نہیں رہا تو یہ ہو گیا اب دیکھیں ٹوٹلی پرفیکٹ تو یہ ہمارا فارمیٹ یہ رہ دی ہے اب ہم اس کو کسی بھی چیز کے لیے فیل کر سکتے ہیں تو اب اس کو سیف کر لیں گے اس کو میکسیم کالٹی ٹویلو تو اب آپ کو فرق دکھاتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو چکے یہ چیز تھی یہ ایک پورا ایک فلائر تھا اور ہم نے اس کو خالی کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ